نیت پرکشہ انگامے کے بم بات کریں گے کیونکہ نیت پرکشہ میں ڈمی کیانڈیڈٹ کا گورک دھندہ تو چل ہی رہا ہے لاتور موڈل کو لے کبھی اب بڑا خلاصہ ہوا ہے آج تک کی پرٹال میں سامنے آیا ہے کہ نیت پرکشہ دینے والے چاتروں کا ڈیٹا لیک ہو رہا ہے اس کے پیچھے جانکار اینٹی کو دوش دیتے ہیں اور اسی کی وجہ سے لاکھوں چاتر اور ان کے پریوار جالسازوں کا شکار ہو جاتے ہیں دیش بھر میں نیت کو لے کر کوہرام جاری ہے سنسد میں بھی بپکش نے سرکار کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے ہر روز نئے خلاصے ہو رہے ہیں اب مہاراشتر کے لاتور سے بھی نئی جانکاری آ رہی ہے نیت دھاندلی کیس میں لاتور سے گرفتار آروپیوں سے پوچھتا چھوی تو کئی حیران کرنے والے خلاصے ہوئے سب سے بڑا خلاصہ دھاندلی کے بیہار کنیکشن کا ہوا سنجے جادھو کے موبائل کی جانچ سے پتا چلا کہ فارم مہاراشتر سے بھرا جاتا تھا لیکن سنٹر بیہار یا پھر کرناٹک کا ہوتا تھا NTA کی پرکشہ سے جڑے لوگ بتاتے ہیں کہ جن چھاتروں کو 2022 کی نیٹ پرکشہ میں 1500 انکھ ملے تھے انہیں 2023 میں بیہار سنٹر سے پرکشہ دینے کے بعد 6500 انکھ ملے ہم نے 23 میں اس میں انویسٹیگیشن کیا ہم نے جو مہاراشتر کے 85% سیٹ کا جو آلوکیشن ہوا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ بچوں نے کہاں سے ایکزام دیئے مہاراشتر کے 85% میں آنا ہے تو مہاراشتر کا رول جو ہے وہ 10th اور 12th مہاراشتر سے ہی ہونا ہے اگر وہ نہیں ہوا ہے مہاراشت سے تو وہ یہاں 85% جو سیٹ ہے مہاراشتر سٹیٹ کے اس میں پارٹیشپیٹ نہیں ہو سکتا اگر ہو رہا ہے اور اس کا جو نیٹ کا جو سیٹ نمبر آ رہا ہے وہ الگ راجے سے آ رہا ہے تو ہم نے وہ پھر جانچنے شروع کیا اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اچھے بچے اچھے نمبر لے کے آ رہے ہیں اور گورمنٹ ایم بی بیس میں انہوں نے داخلہ لیا ہے لیکن ان کے سیٹ نمبر دکھا رہے ہیں کہ وہ کوئی بیہار کا آہ ہے یا کوئی کرناٹک سے ایکزام دیا ہے مہاراشتہ کے لاتور میں نیٹ سے جڑی تھانڈلی کا ایک ایف آئیر ریسٹر ہوا اسی ایف آئیر کے تہت دو لوگوں کو آریسٹ بھی کیا گیا ہے دونوں سرکاری سکول کے ٹیچر ہیں زیلا پریشت سکول کے ٹیچر ہیں ان کے علاوہ ایک آئی ٹی آئی کا انسٹرکٹر اور ایک گنگا دھر مونڈے نامک ویکتی جو کی ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا ہے وہ ابھی بھی فرار ہیں انہیں پولیس جھونڈ رہی ہے اسی بیچ ہم ملے تلپ دیشمک جی سے جو کی راجشری شاہو کالج میں سی ٹی ڈیریکٹر ہیں اور ان سے باتشیت میں یہ پتا چلا کہ اس سے پہلے بھی دوہزار بائیس تیس میں ان کے نظر میں نیٹ کے ایکزام سے جڑی کچھ دھاندلی سامنے آئی تھی اس دھاندلی میں ایسا ہو رہا تھا کہ کچھ بچے جو مہاراشتہ کے تھے انہیں زلوں کے تھے لاتور کے آس پاس کے زلوں کے تھے اور وہ سینٹر کبھی بیہار کبھی کرناٹک یا ایسے کوئی جگہ پر سینٹرز لیتے تھے جہاں پر وہ جا کر نیٹ کی پرکشہ دیتے تھے اور ان سینٹرز پر پرکشہ دینے کے بعد ان کے نمبر بہت اچھے آتے تھے ساڑھے چھے سو سے زیادہ مارکس آتے تھے مہاراشتہ کے چھاتروں کے دوسرے داجیوں میں جا کر پرکشہ دینے کا سلسلہ بڑھا تو انٹیے کو شکایت بھی کی گئی کچھ انپوٹس ملے تھے ہمیں سیلیکشن لیسٹ کے تروں جس میں پتہ چل رہا تھا کہ مہاراشتہ کے بچے مہاراشتہ کے بہار سینٹرز پر جا کے ایکزام دے رہے ہیں اور ان کے بہت اچھے سکور آ رہے ہیں الگ انگل سے ہم انویسٹیگیشن کر رہے تھے اس کا لیکن اس میں الگ ہی کچھ تھتھے سامنے آیا ہمارے اس کے بعد میں ہم نے انٹیے کو میل کیا تھا کیونکہ فارم فیلنگ کا وہ پروسس بیک انڈ سے ہمیں پورا پتہ ہے کی سینٹر الارٹمنٹ کیسے ہوتے ہیں تو اگر یہ سینٹر مہاراشتہ کا کوئی بچہ باہر جا کے ایکزام دے رہا ہے اور اگر اس کو وہاں سے بہت اچھے سکور آ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو شکی گنجائش وہاں پہ تھی تو یہ اگر بند کرنا ہے تو بچوں کو سینٹر ان کے چوئیس کے بجائے ان کا ٹینت ٹیولت کہاں سے ہوا ہے یا پھر ان کے آدھار پہ ایڈریس کہاں کا ہے اس کے کامبینیشن میں اگر دے تو ان کو چوئیس نہیں رہے گا اور ایسی جو دھانگلیا یا پھر ایسی جو شک پیدا ہو رہا ہے تو یہ پیدا نہیں ہوں گے اس کے حصاب سے ہم نے سینٹر الارٹمنٹ کے پہلے ایک انٹیو کو میل کیا تھا لیکن ان کا کچھ بھی ریپلائی اس کو نہیں ہے اب سوال یہ کہ پریشہ میں دھانگلی کا ریکٹ چلا رہے لوگ ان چھاتروں تک کیسے پہنچتے ہیں جو پریشہ میں شامل ہونے والے ہیں گینگ چلانے والے لوگوں کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کس چھاتر کو پریشہ دینی ہے اور کسے نہیں اس سوال کے جواب میں شک کی سوئی انٹیو کی اور گھومتی ہے کہ یہ سب لوگ بس اس چیز کا عمیش دکھا کے لوگوں سے پیسے ایٹنا چاہتے ہیں یہ ایسا چیز ہو نہیں سکتا بٹ جیسے کی ابھی آپ نے بہت جگہ پہ دیکھا کہ بہت لوگ یہ سب سوچ کے سینٹر لے رہے ہیں میرے پہچاند میں سے بہت لوگ ہیں جنہوں نے آلماسٹ سینٹر لے لیا تھا پر ان کو وہ سینٹر میں وہ گئے نہیں ان کو ریپیٹ کرنے کا ان کا من کیا یا ان کا اُستال مارکس نہیں آیا اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے کہ کچھ لوگ یہ سب بول کے بس لوگوں کو سکیم کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا سینٹر مینجز کر رہے ہیں ایسے ہی ہم کو لگ رہا تھا پر ایکچولی میں اس سال ایسا لگا کہ پچھلے سال بھی ہم نے یہ دیکھا کہ سینٹر مینجمنٹ یہاں پہ ہو رہا ہے لوگ ابھی جب فارم فیلنگ کی جاتی ہیں جب ایکزام فارم ختم ہوتے ہیں تب کچھ پرائیویٹ ایجنسیز بھی ہم کو کال کرتی ہیں ہمارے پاس نیٹ کا پورا انڈیا کا ڈیٹا ہے ہمارے پاس نیٹ کا پورا سینٹر وائز جو بچوں نے فارم کیے ہیں فارم فیلنگ کیا ان کا ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا بیچا جاتا ہے یہ ڈیٹا پکا انٹی اے سے ہی لیک ہو سکتا ہے وہیں سے ہی لیک ہوتا ہے کھل ملا کر یہ کہ اگر نیٹ پریشہ میں دھاندلی ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں انٹی اے اس میں شامل ہے چاہے کسی بھی اس طر پر ہو سینٹر مینوپلیشن اس بارے میں لاتور پولیس بھی اب جانچ کر رہی ہے اور یہ ہی شک جتایا جا رہا ہے کہ سینٹر مینوپلیٹ ہو رہا ہے یوگیش جی نے ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو ریز کیا ہے کہ ان بچوں کا ڈیٹا انٹی اے سے لیک ہو رہا ہے کیسے لیک ہو رہا ہے یہ ڈیٹا اور ان کیمسٹرز کے پاس جو لوگ اس پورے سکیم میں ریکٹ میں شامل ہیں ان کے پاس یہ کیسے پہنچ رہا ہے اس کی جانچ ہونی چاہیے کیامرہ پرسن مندار اور نکیت زیادہوں کے ساتھ دیویش سنگھ لاتور آجتا